آپ کی نسلی بھیگر لیتی ہے آپ کی نسل بھیگر لیتی ہے یہ ہیلکی بھیگر لیتی ہے ہیلکی بھیگر لیتی ہے تو شرک بھوکے مرد ہے میرے بھائید ہمیں کیا ملے گا ہوں ایسی ہوا جب حضرت عمرہیم علیہ السلام کی صحیرت پڑھتے ہو نا تو پھر اس کی تطریق اپنی 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 زندگی میں کیا کرو اس نسل کی حفاظت کرنا اپنے بچوں کی حفاظت کرنا بچوں کی حفاظت کرنا یہ ہمارا فرم ہماری ذمہ داری ہے اور اس نیت سے کہ الحمدنیہ سے جائیں تو اللہ تعالیٰ ایک کو ہمارے لئے صدقہ داریہ بنا دیں ہمارے لئے یہ وہاں نے جان نہ بن جائے اگر یہی ہے اگر یہی ہے جاتا اپنے پیسہ رہا کے وہاں بھیلیں اور وہاں کو مشرک ہو جائیں پیتیر ہو جائیں مجھے بتائیو اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ نے دل تمہارے اے ایمان والے اپنے آگ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی تم جہنم کی آگ سے بچاؤ ایو اللہ نے یہ ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ ہمیں اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمرہیم علیہ السلام کی صرف کی اس طریقہ سمجھنے کی تو بھی قطاب کرنا ہے کہ حضرت عمرہیم علیہ السلام جو بچوں سے کہتے اُن کی زندگی کی طرف خود عمل نظر آتا تھا اِذْ قَالَ لَهُ اَفْرُوْا اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْ قُلْ رَفْبِ الْعَالَمِينَ کہ عبرہیم علیہ السلام کو جب بھی اللہ نے حق کیا کہ حاصلی مُتھی و فرمہ پردار ہو جاؤ تو عبرہیم علیہ السلام علیہ السلام اللہ کے لئے جب گئے اللہ تعالیٰ کے لئے مُتھی و فرمہ پردار ہو گئے اور عبرہیم علیہ السلام کی صیرت کا یہ پہلو کہ ہم خود بھی اللہ کی توحید کے ساتھ محبت کریں اللہ کی دیم کے ساتھ محبت کریں اور ہماری اولاد کے اطلی یہ محبت تاکے پیدا ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کے بھی حدیروں کہ اَسْلُونَ اَسْلْبِرْ وَتَقْسَوْنَا اَنْفُلَكُمْ وَاَنْتُمْ تَقْلُونَ الْكِتَابِ اَفْلَا تَافِلُوْ کہ لوگوں کو تُمْ نیکی کا حکم دیو اور خود دیتی پر عمل پیدا نہیں تو کیا کہت یا یو الذین آمدو لِمَ تَقُودُونَ مَا لَا تَفَالُوْ قَبُرَ اَفْتَقْ اِنْتَ اللَّهُ اَتْتَقُودُ مَا لَا تَفَالُوْ اللہ اکبر میرے بھائیوں اور دوسری بات حضرت عبراہیم علیہ السلام اس صدد کا ایک بڑا زمائیہ پہلو ہے میں اشارہ کرتا ہوں اس طرح حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے آئے تو ایک بادشاہ نے عوض بللہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو مکڑنے کا حق دیا اور اس کی دیئت عبراہیم علیہ السلام بڑے پرشان تھے اور اس سے بڑی پرشانی کیا ہو سکتی ہے خیر وہ حدیث مبارکہ پہ بڑا تفسیلی واقعہ ملتا ہے کہ اس شیطان اس بادشاہ نے جب حضرت سارہ پر نعوض بللہ بری دیگار ڈالنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ادھا کرتا ہے حضرت سارہ علیہ السلام اس کو نظر ہی نہیں آتی ہے ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے ہاتھ ٹاپنے لگتا ہے اس کے بہت زیادہ اس کے ادھا اسباب ہیں لیکن یہ ایک نمائن سبب یہ ہے کہ حضرت سارہ جب باہر آئی اس بادشاہ کے کمرے سے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے نماز کی حضرت پر دیکھ اور اپنی دیوی سے اشارہ تنکوچا کہ اللہ نے آپ کی حضرت کی دیوی نے اشارہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سیطان کی شخص سے مجھے معافی کر دیا بجا کیا ہے کہ جب یہ کم اور پرشانی تھی تو عبراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ حالت نماز میں چلے گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں کم اور پرشانی آئے تو روحہ اور پرشانی سے تجاہ کر دیا اللہ کی بندگی نماز ہے اور اللہ رب العالمین نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر پر پیدا ہے کہ رب جعلی مقیم السلام ومن ذریعتی ربنا وطفقت دعا اور اللہ نے بھی حکم دیا کہ باقر احلق بالسلام وستبر علیہ کہ خود بھی نماز پڑھیں اپنی اولاد کو بھی نماز کا حکم دیں اور اس پہ نماز کے ساتھ اس طلب ہو جاؤ بلکہ نماز کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مروح اولادتوں بسلام وہم اپنا اصحر سنی کہ جب تمہاری اولاد دس سات سال کی ہو جائے انہیں نماز پڑھنے کا حکم دے دو انہیں نماز پڑھنے کی تغییر دو وانہ نماز پڑھنے کی تغییر دو وانہ نماز علیہ وہم اپنا اصحر سنی اور جب دس سال کی ہو جائے اگر انہیں نماز نہ پڑھیں اگر تمہیں اس بات پر کچھ صدا دے نہیں پڑھیں وہ کچھ صدا دے تر بھی نماز کڑھاؤ ہموں کے لئے کوئی بجائش نہیں کہ وہ پہ نماز رہیں اللہ اکبر میرے بھائیو دوستو بچوں سے ساتھ دیر کے اندر بھی مشت مشبرہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صیرت سے بھی یہی ملتا ہے کہ دیکھئے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیتولہ کی تابیم پڑھا رہے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ شامل کیا اور حضرت اسمائیم علیہ السلام بھی ساتھ ہیں اور قوائم بھی ہو رہی ہیں کہ ربنا تقبل منا انکہ انت السمیع العلی جب یہ نوائے ہوں گی اللہ تعالیٰ پھر اکشاء اللہ اولاد کے نبی کے محبت پیتہ پرما دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی صیرت کو سبھی کی توقی قدا پرمائے اور صحیح مانوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیمی بنتے کی توقی قدا پرمائے صرف ہماری اقتداء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانے کی حد تک نہیں بلکہ زندگی کے حرف پہلوں میں زندگی کے حرف پیصلے میں لیل و نہار میں ہم صحیح مانوں گے ابراہیمی بت جائیں تاکہ ہم اس بے محبوب شخص کی طرح نہ ہو جائیں کہ جو ابراہیمی ہونے سے بکار کرتا ہے اے اللہ ہم صحیح مانوں گے ابراہیمی بتا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھلی کی توقی قدا پرمائے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی توقی قدا پرمائے ربنا تفضل لنا تصدر سبیر علیم و دبا علینا اتنا کام سب تک نور رہیم